اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہی میں بنا رہی ہوپ کر دوں اور یہاں پر ہمارے ماں بیٹوں میں ہو رہی ہے فائٹ اور شازن کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دیتے کھیلنے کے لئے بول ہے اور میں اس کو کہہ رہی تھی نہیں کہ یہ قدویں ہم اس کا سالل بنائیں گے سبزی کٹنے کے بعد میں یہاں پر سمیٹ رہی تھی سارا کچن کہ کوکنگ کرنے سے پہلے جو برتن ایکسٹرہ ہیں جو چیزیں وہ ساری بس سمیٹ لوں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کوکنگ کروں گے اچھا گرمیوں میں میری فل روٹین ہی چینج ہو گئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کوکنگ جو ہے نا وہ صبح کے ٹائم کر لیتی تھی اور ناشتہ اور لنچے کے ساتھ ریڈی کر لیتی تھی اب یہ ہے کہ کوکنگ میں شام کے ٹائم کرتی ہوں کیونکہ گھر گرم ہو جاتا ہے اور میری حسمن کو لگتی ہے بہت زیادہ گرمی اور پھر وہ مجھے باتیں سناتی ہیں کہ گھر گرم ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں شام کے ٹائم کوکنگ کرتی ہوں کیونکہ شام کے ٹائم انہوں نے آفیس جانا ہوتا ہے اور آفیس سے پھر جم جانا ہوتا ہے تو وہ لمبا ٹائم ہوتا ہے ان کے آنے تک پھر جو ہے نا وہ گھر بھی تھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ سے علاقہ ہمارا ایسی دن رات جلتا ہے بند بھی نہیں ہوتا لیکن میری حسمن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے ہم تو بھئی تنگ ہیں یہاں تاکہ بچوں کو چھینکے لگ جاتی ہیں مجھے تو آیا دن فلو ہوتا ہے گرمیوں میں بھی آج چی میں بنا رہی ہوں قدو اور چنے کی دال جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے گرمیوں میں تو کچھ زیادہ ہی یہ سبزیاں بنتی ہیں تو یہاں پر میں نے ہلکا سا پیاس کو فرائے کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ادرک لیشن کی کیوبز ڈال دی ہے کھڑے مسالے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں زیرا تو اچھے سے جہنا پیاس کا جب کلر چینج ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے قدو اور ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے نمک کے جلدی جلدی سے یہ گل جائے قدو کی یہاں پر میں نے بنائی کر لی تھی تو اب ہی اس کے اندر جی میں ڈال رہی ہوں مسالے اور مسالوں میں میں تین ہی مسالے ڈالتی ہوں حلدی لال مرچ نمک اور دھنیا اور گئے مسالہ یہ تو پھر بعد میں جاتا ہے خیر جی اب اس کی ہوگی اچھے سے بنائی ایک اور اور اس کے بعد جی اس میں جائیں گے ٹیمارٹر تو بس یہاں پر کام ہو جائے گا ختم تو اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے اور جب تک میں کچھن بھی سمیٹ لوں گی اور تھوڑا بچوں کو بھی دیکھ لوں گی ایک ہری مرچ کی کیوبز ڈال دی ہے اور اس کو میں کور کر کے بھی پکا لوں گی چھے سے سات منٹ تاکہ قدو جلدی سے گل جائے اور یہاں پر پانی بھی تقریباً قدو کا ڈرائے ہو گیا تھا اور اس میں 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 نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا تھا کیونکہ قدو کا اپنا ہی اتنا پانی ہوتا ہے تو اسی میں ہی قدو جو ہے نا وہ گل گئے تھے قدو یہاں پر ریڈی ہے تو ابھی اس کے اندر میں نے دال ڈال دی ہے اور دال کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوتا اور پانی کے ساتھ ہی ڈال دی ہے تاکہ مجھے اور پانی ایکسٹرا نہیں ڈالنا پڑے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ تو بس اس کو چار سے پانچ منٹ پکا لوں گی تو اس کے بعد جی یہ دال قدو بن کے ہو جائیں گے تیار اچھا میں نے کوشش کیا ہے کہ اپنی امی کی طرح بناوں کیونکہ میری امی کی ہاتھ کے قدو دالنا میرے ہسپنڈ کو بہت پسند ہے تو اس لئے میں نے بھی کوشش کیا ہے کہ اسی طرح سے بناوں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہسپنڈ کو پسند آتا ہے کہ نہیں تین سے چار منٹ میں نے اس کو کور کر کے پکا لیا تھا اور یہ مزیدار سے قدو دار جو ہے نا بن کے ہو گئے ہیں تیار اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے تڑکے والے وائٹ رائس جو کہ قدو دال کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنی کورٹوری میں ڈال کے رائس پہلے رکھ لئے تھے اور گرم گرم رائس ڈال کے رکھیں تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ کورٹوری بن جاتی ہے تو اس کو آپ رام سے سرف کر لیں اور ٹھنڈے چاول ڈالیں تو پھر نہیں بنتے ہیں جب میں نے گرم گرم چاول کھولا تھا دم تو اسے ٹائم ہی ڈال کے رکھ دیئے تھے یہاں پر جی میں نے کھا لیا تھا کھانا اور کھانا کھانے کے بعد میں آگئی تھی سیدھا روم میں اور ابھی جو ہے نا مجھے بیڈ میں سمیٹنا تھا اور اپنے سارے کپڑے بھی سمیٹنے تھے کیونکہ سنڈے تھا کال اور جب سنڈے ہوتا ہے نا تو پھر کام زیادہ ہو جاتے ہیں اور سنڈے والے دن اکثر جو ہے نا گھر پھیلا ہی رہتا ہے کیونکہ سنڈے والے دن کوئی ایکسرا کام ہوتا ہے ہی نہیں ہی ہسپڑ گھر پر ہوتے ہیں بچے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تو پھر اسے طرح سے چلتا رہتا ہے اچھا میں نے پرسوں مشین لگائی تھی پھر سنڈے آ گیا تو پھر یہ کپڑے جو ہے نا میں نے ایسے چھوڑ دیئے تھے صرف میرے کپڑے ہیں اور بچوں کے کپڑے تو میں نے سمیٹ دیئے تھے باقی ابھی میں اپنے کپڑے سارے سمیٹ دوں گی کچھ ہینگ کرنے والے ہیں کچھ پریس کرنے والے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ فولڈ کرنے والے ہیں تو جو ہینگ کرنے والے ہیں وہ ہینگ کر دوں گی جو فولڈ کرنے والے ہیں وہ میں نے فولڈ کر دیئے ہیں اور باقی جو پریس کرنے والے کپڑے ہیں ان کو میں رکھ دوں گی وہیں سامنے پرائم میں تاکہ رات کو پھر میں ان کو پریس کر لوں اور کپڑے پریس کرنے والا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے میں دن کو بلکل بھی کپڑے نہیں پریس کرتی ہوں کچھ بہت ہی نوٹیف بچے ہیں میرے تو اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے تو میں پھر رات کے ٹائم کپڑے پریس کرتی ہوں جب یہ سو جاتے ہیں تو یہاں پر بنا لوں گی بیٹ اچھا آپ لوگ کہیں گے کہ میرا بیٹ پھیلا ہوا ہے کیونکہ شام کے ٹائم کیونکہ دوپیر کو بیٹ پر سوتے ہیں بچے اور ان کے اٹھنے کے بعد پھر میں نے آج بیٹ نہیں بنایا تھا پھر رات کو بھی سونا تھا تو اس لئے میں نے کہا بیٹ کو صاف کر کے اس کے چادر صحیح کر کے بنا دوں اور پھر رات کو سونا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسی ٹائم آپ بیٹ بنائیں تو پہلے ہی میں نے بیٹ کو سیٹ کر دیا ہے تو ویسے بھی بیٹ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سارا دن بچے بلینکٹ لے کے اوپر جمپ کرتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں ویسے ہی وہ جو ہے نا پھلا دیتے ہیں اور آج میں ایک ڈیا وائز جو ہے نا وہ ٹرائے کرنے لگی ہوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا چلے جی ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں اور یہاں پڑھنا میں نے ایک اپنا ٹاپ لے لیا ہے اور ایک یہ ہے جو میری بلٹی کپڑے واش کرنے والی ویسے اس کے اندر میں نے ایک دن بھی کہنا کہ کپڑے واش نہیں کیے ہیں اور دو میری حسبر لے کے آئے تھے اور یہ ایکسٹرا ہی ہے یوز میں آتی ہی نہیں ہے اچھا اس کا جو کڑا تھا نا اس کو میں نے نکال دیا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے ڈرائے کر دیا تھا تو یہ میرا ٹاپ تھا یہ بھی میں اب پہنتی نہیں ہوں تو اس کو جو ہے نا میں نے اس کے اوپر چڑھا دیا اچھا یہاں پر میرے پاس مشین تو تھی نہیں پھر مجھے یہی سمجھ آیا میں نے کہا اس کو جو ہے نا میں اندر سے پھر گلو کے ساتھ فکس کر دوں گی تاکہ یہ بچے اتار نہ سکے کپڑا اچھا یہ نا اس کے اوپر بڑا ہی اچھے سے فکس آ گیا تھا میرا ٹاپ تو پھر میں نے فائنل لکھیا کہ اس کے اندر جو ہے نا میں کپڑے ڈال کے رکھتی ہوں جو میرے پریس کرنے والے کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو دوں گی ٹوائز ڈال کے تو وہ خود ہی اس کے اندر بیٹھیں گے اور پھر گرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ چوٹ لگاتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ابھی چھوٹے ہیں تو اس لیے پھر میں نے ان کے ہاتھ میں یہ نہیں دی ورنہ ہر وقت کا لڑائی چھگڑا اور چوٹ لگتی پہلے تو یہ بیچاری دھوپ میں پڑی باہر بالکری میں سڑ رہی تھی پر ابھی جو ہے نا میں نے اس کو بڑا ہی زبردست بنا دیا ہے اور اس کو میں نے رکھا ہے سائی ٹیبل کے اندر کیونکہ سائی ٹیبل کے اندر کا جو ڈرو ہے نا وہ میں نے نکال کے علماری کے اوپر رکھا بچے اس کو باہر کھینچتے ہیں پھر ان کے پاؤں میں لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈسٹنگ بھی کر لی ہے اور کلیننگ وغیرہ بھی کر لی ہے کلیننگ ہو گئی ہے آرموسٹ ڈن ابھی مجھے مپ لگانا ہے تھوڑا بچوں کو دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آکے جو ہے روم سے مپ لگا لوں گی اسی کے ساتھ کرتی ہوں آج کے ویڈیو کا اینڈ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ